احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کی جالی اکاؤنٹ سے متعلق تین کرپشن ریفرنسز میں بری کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا نیب نے سابق صدر کی تمام درخواستیں خارج کر کے ٹرائل کی استعدا کی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج آزم خان نے سابق صدر آصف علی زرداری کی تین زمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواستوں پر سمات کی وکیل فاروق نائک نے موقف اختیار کیا کہ پہلے ادھورہ اور پھر مکمل چالان صرف فوجداری مقدمات میں جمع ہوتا ہے نیب آرڈیننس میں یہ گنجائش نہیں نیب کا زمنی ریفرنس صرف بدنیتی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جج احتساب عدالت نے استفسار کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی عدالتی نظیر بتائیں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ انہیں تھوڑا وقت دیں عدالتی نظیریں بھی پیش کروں گا نیب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مزفر عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ زمنی ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا فاروق نائک نے ایک بھی قانونی حوالہ نہیں دیا طلبی کے نوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیس کو عدالت نے قابل سمات سمجھ لیا ہے عاصف علی زرداری کی تمام درخواستیں خارج کر کے ریفرنسز کا ٹرائل کیا جائے احتساب عدالت نے فاریکین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا